احمد و نسولی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ سوری یوسف کی آیت نمبر اکتیس کا ترجمہ فہم القرآن کی روشنی میں سیکھیں گے سب سے پہلے حافظ محمد زکوان آلوگوں کے سامنے اس کی تلاوت پیش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن و اعتدت لہن متکا ماشاءاللہ انہوں نے کتنی اچھی آواز میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت پیش کریں مہترم سامین آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف فلما سمعت بمکرہن فا اور لما الگ الگ الفاظ ہیں فا کا مطلب بس اور لما کا مطلب جب سمعت سمعت ہمارے پاس فیلے ماضی یعنی پاس ٹینس ہیں سمعت باب سمعت یسماؤ سے ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی گردان کروں گا سمعت 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 کا اشارہ یہ ہے یہ واحد معنص غائب کا سیغہ ہے بی مکری ہے بی حروف جان میں سے آتا ہے اس کا مطلب ہے کو مکری مکری یعنی مکرو فریب جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں مکرو فریب یعنی چالو فریب ہنہ کیسار بھائی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں مکری ہنہ میں کون جی زمین استعمال ہوئی ہے بی مکری ہنہ میں زمین متصلہ استعمال ہوئی ہے تو کتنی ہیں یہ زمین متصلہ زمین متصلہ یہ ہیں ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کمہ کم کی کمہ کنہ اینہ بی مکری ہنہ میں جو ہنہ ہے وہ جمع مونس غائب کیا سیغہ ہے جو یہ ہنہ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے بس جب سنا ان کے مکرو فریب کو ارسلت الیہن ارسلت باب افعال سے ہے اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی گردان کروں گا ارسلت کا اشارہ یہ ہے اور اس کا مطلب ہے دعوت بھیجی اور یہ بھی اسی کی طرح ہے جیسے پچھلے ازباب میں تھا اس کا مطلب ہوا دعوت بھیجی الہی ہن الہی یہاں پہ جو ہے وہ بابِ روحِ جار میں سے ہے اس کا مطلب کی طرف ہے ہنہ جیسے ہی اثار بھائی نے آپ کو پہلے بتایا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان تو ان کی طرف دعوت بھیجی وَعَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْتَقَعَ واہو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے اور عَعْتَدَتْ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بھی بابِ افعال سے ہے اور اس کا مطلب اور تیار کی لَهُنَّ لَا یہاں پہ جو ہے وہ غروفِ جار میں سے ہے اس کا مطلب کے لئے ہنہ ان مُتْتَقَعَ ایک محفل اور تیار کی ان کے لئے ایک محفل وَعَعْتَدْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِّنْ هُنَّ سِكِّينَ وَعَعْتَدْ عَرْدِ كُلَّ هَرْ وَاحِدَتْ ایک کو مِنْ هُنَّ مِنْ خُروفِ جار میں سے ہے اور ہنہ ہے ان سکینہ یعنی کی ایک چھوڑی اور دی ان میں سے ہر ایک کو ایک چھوڑی وَقَالَتِ خُروِجْ عَلَيْهِنْ امار بھائی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسا سیغہ ہے اور اس کی گردان بھی کیجئے گا قَالَتْ مَازِي کا سیغہ ہے اور اس کی گردان یہ ہے قَالَا قَالَا قَالُو قَالَتْ قَالَتَ قُلْنَا قُلْتَ قُلْتُمَا قُلْتُمْ قُلْتِ قُلْتُمَا قُلْتُنَّا قُلْتُو قُلْنَا ماشاءاللہ قَالَتْ کا مطلب یہ ہے اور بولی اُخْرُجْ اُخْرُجْ عَمَرْ کا سیغہ ہے جس کا مطلب ہے نِكَلْ آو عَلَيْهِنْ زَقَان بھائی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حروف جار کتنے ہیں اور کون کون سے حروف جار حروف جار کل سترہ ہیں جن میں سے گیارہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں ماشاءاللہ تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہوا اور بولی کہ ان کے سامنے باہر آؤ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا پھر جب رأَيْنَا دیکھا اس کو اکبرنا اور بڑا سمجھا وَقَطْعْنَا اَيْدِيَّهُنْ وَقَطْعْنَا کا مطلب اور کارڈ دیا اَيْدِيَّهُنْ اَيْدِيَّهُنْ جو ہے وہ ہاتھ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ہن یعنی اپنے اَيْدِيَهُنْ اپنے ہاتھ اور کارڈ دیا اپنے ہاتھوں کو وَقُلْنَا حَاشَلِ اللَّهُ قُلْنَا کا اشارہ یہ ہے یہ جمع مونس غائب کا سیغہ ہے جس کا مطلب اور کہنے لگی حَاشلِ اللَّهُ بَنَا اللَّهُ کی ماحازہ بشرا ایان بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ماں کی کتی قسمیں ہیں ماں کی تین قسمیں ہیں ماں نافیہ ماں استفامیہ اور ماں موصلہ ماں نافیہ کا مطلب نہیں ماں موصلہ کا مطلب جو اور ماں استفامیہ کا مطلب کیا لیکن اس ماں حازہ میں جو ماں ہے اس کے معنی نہیں تو یہ ماں نافیہ ہوگا ماشاء اللہ جیسے کہ آیان نے آپ کو بتایا یہ ماں نافیہ جس کا مطلب نہیں ہے تو اس کا ترجمہ ہوا ماں حازہ نہیں یہ بشرا انسان ان حازہ اللہ ملک کریم نہیں حازہ یہ اللہ سوائے ملک کریم فرشتہ بھزرگ کوئی بھزرگ فرشتہ ہے سبحانک اللہ امی وحمدی کا اشہدو اللہ الہا انتا استغفرک انتوبو الی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ